موسیقی کہنے کے لئے موڈی جی آپ نے وائدہ کیا تھا دیکھوں نے لاغت کا دامنے کے تومینا چنوالا آپ نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا قرضہ ماف ہوگا آپ نے جی ایسٹی کے لئے تو آدھی رات کو سطر بلا لیا ہے آج دو بل ہم نے جو پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں ہمارے ساتھوں نے پیش کیے ہیں اس کو پاس کرنے کے لئے جانے سے پہلے سطر بلاو اور جو آپ نے کہا تھا اس کو پورا کرو اس بات کو کہنے کے لئے پورے دیش کے کسان آ رہے ہیں ان کا سمتن ان کے بھائی جوان کر رہے ہیں جے جوان جے کسان ہم کہتے ہیں نا جو کسان ہیں وہی جوان بنتا ہے سیوہ مکت ہونے کے بعد وہی آدمی جو ہے پھر کھیتی میں واپس آ جاتا ہے اس لئے آج جوان کسان اور پورے دیش کا جو نیشن پر فارمس کی طرف سے آ رہے ہیں پورے دیش کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہم داتا ہم کو کھلاتا ہے اس کی عزت کرنا سیکھو یہ جو ہمیں کھلائے گا ہم دیش دیکھیں گے کہ وہ بھوکا نہ رہے موڈی بھی ہمارے ہیں یا آپ کریے یا آپ جائیے ساتھیوں آج ہندوستان کے جنتہ کسان مزدور جوان نوجوان مہلائیں دلی علف سنکر سارے جنتہ موڈی کے راج میں پیڑی تھے سب کا جندگی سب کا عرط و عوستہ اجتہتنش ہو رہا ہے مٹی ور کارپوریٹ کے لیے موڈی جو کام کر رہا ہے کسان مزدور کے ساتھ بشاست گھات کر کے ایک عام وہ بڑے لوگوں کا سیوہ میں لگے ہوئے ہیں آج اس لئے جو وعدہ کیا تھا کسان کو فصل کا دیڑ گون دھام دیں گے اور پرجمہ بھی کریں گے ستہ میں آنے کے بعد بھول گیا اس لئے آج پورا دیس کے لاکھوں کسان ایک کٹہ ہو کے آج انتیس تیس دلی میں آ رہا ہے اپنا آواز اٹھانے کے لیے اور مانگ کر رہا ہے بشیس ستر براؤ پارلیمنٹ کو اور وہاں کسان کے ساتھ میں جو دو بیل ہے اے بیل کو پارید کرو یہ ہمارا مانگ ہے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان جوان ہمارا شاہد آ رہا ہے جوان جو ہے جو فوج ہے جو سالوں سے لڑائی کر رہا ہے دیس کو بچانے کے لیے جو وان رینگ وان بینسن کا لڑائی رہا ہے جو اپنا کسان مجدور اس کا جو لڑائی ہے یہ جو کسان کا جو مانگ ہے اس کے ساتھ جوان کو بھی مانگ ہے یہ سب مانگ کو لے کے ہم مانگ کریں گے ستر کا بشیس عدیویسان بول کے ہمارا مانگ کو بیشار کریں اور ہمارا کانون کو پاس کریں کہ آج کسان اپنا حق بلے نوجوان کو اور جوان کو اپنا حق بلے دیشواسیوں میں میجر جنرل ستبیر سے اور میرے ساتھی کسان لیڈرز ہم اس وقت اپنے دیشواسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جوان سرحدوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں دے رہا ہے اور کسان کھیتوں میں اپنی محنت کرنے کے بعد اپنی ہوتی اور اپنا سیلپ ڈسپیکشن کر رہا ہے میرا پیارہ دیش بھارت جس کو دنیا میں اس کا ایک مہمہ کی آج ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایک اندولن کرنے کا اپنی مان کو پورا کروانے کا سمیاد ہے 29 تیس دیشواسیوں بھارت کا کسان اور بھارت کا جوار ڈلی کونچ یہ دو دن ہم پورے دیشواسیوں کو ڈلی میں اندولن کرتے ہیں اپنی سرکار جو سنٹر کیا ہے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ویڈا کیا آپ اس کو پورا نہیں کرتا ہے اور ویڈا نہ پورا کرنے میں ہم رنجس میں ہیں ہم دکھی ہیں مودی جی اگر آپ نے سرکار چلا رہی ہے تو آپ نے دیش کے جوان اور کسان جس کا نہا ہمارے دوسرے پردھان منتری جی نے جب دیا کا پیسٹ میں جائے جوان اور جائے کسان اس کو گراؤنڈ پر ساکر یا کریں گے آپ نے یہ سی ٹو پلس مٹی پرسنٹ اے ٹو کئی ایسے کے کونس نے پڑا رکھے ہے لیکن گراؤنڈ پر اس کو لاب نہیں کیا گیا کہ ساتھ جوان کے لیے ون رید ون پرسنگ گھلے واری میں محلہ کیا اور اس تو پورا نہیں کیا جو کیا ہے وہ ہے ہی نہیں گراؤنڈ پر اس لیے میرے دیشواسیوں میں آج ہم تینوں مل کر ایک جوانٹل نورن کے لیے انتری سو تیس کو ڈلی میں آ رہے ہیں آو سم مل کر ڈلی کوچ اور ڈلی میں ہم ایک ایسا ایک نمونہ پیش کریں کہ سرکار اور پورا دیش دیکھے کہ یہ لوگوں کی آواز دیش کی آواز کسان کی آواز ایک جوان کی آواز ایک ہمارے جو یو تھا ان کی آواز سارے مل کے اپنا سلیل اور بھرک بنانے میں اپنا جوگ دان دیجئے دلی کوچ انتیس اور تیس جائے